بنیادی طورتیں شریعت اور تصویف ایک ہی چیز نہیں دو آلگ آلگ چیزیں نہیں دیکھیں نینہ نو دنیا مجھے تقسیم کر کے آلگ کر دیتا گیا اور آلگ سمجھا جانتا ہے جدو دوست ایک اندنے کے لیے مولوی اور اندائے تھے صوفی اور اندائے تھے ایک حوالے ناڑ کے بعد درست دے اور ایک حوالے ناڑ درست نہیں ہر آلیم دین جڑا صحیح آلیم دین اوکی سے بزرگ دامورید ہوتا ہے ہر آلیم ہر بزرگ ہر صوفی ہر ولی اللہ کسی نہ کسی آلیم دین دا شکر دو گیا لہذا اس اعتبارنا ایک کوئی دو چیزیں نہیں کہ یہ والا گلک چیزیں نہیں یا انہیں بڑا بودے اور بڑا فرق ایسا نہیں طریقہ تدریس اور تبلیغ فرق شریعت ظاہر بھی اصلاح کر دیئے طریقت باطن بھی اصلاح کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابانوے دو میں چیزیں آتا فرمائی یاد رکھو تصوف شریعت دا خادمیں حضور شریعت لے کے آئے گی تصوف صوفی زم اے شرع شریف دا خادمیں شریعت دا رتوائے دے نرو بلندے عوام الناس واسطے شرع شریف دی ہی تلقین کیتی گئی امبیاء شریعت لے کے ہی آئے گی شریعت عمل کرتے ہیں کیتے ہیں ہی صوفی زم نصیب ہوتا ہے بنیاد بھی شریعت انتہا بھی شریعت ہے جدو تک شریعت افتبار نصیب نہ ہوئے انہیں دیر تک بندہ صوفی نہیں بڑھ رہا کچھ ایسے لوگ عالم کہلان دے لے جنہیں درسی کتبتیں پڑھ لیاں ہوئی ہیں ولیکن انہوں رسول اللہ دے طریقہ تبلیغ تو واقفیت نہیں دے وہ لوگاں دین تو دور کر دے لے کفر بھی مشین چلا دے لے اور اسلام دے گیٹ کے کھلو کے بندیان انہوں اسلام ہی چوبار دکھے دے رہے ہیں اے اگوٹھے چمدے اے وی دیرہ اسلام تو بار اے درود شریف پڑھتا ہے اے صلات و السلام علیہ کے یا رسول اللہ اے وی دیرہ اسلام تو خارج ہے اے ملاد شریف منا رہے ہیں اے وی دیرہ اسلام تو بار کٹ دے یعنی چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چیزہ نہ علماء کرام جیڑے بزرگ نے انہوں نے فریضہ دنا لے رہے ہیں وہ بندیان وہ دیرہ اسلام تو کٹ دے دے اگر انہوں نے تو پچھے آ جائے کہ حضرت تو آٹی عمر سٹھ ستر سال ہو گئی ہے بندیان وہ اسلام دے دیرے تو بار کٹ دے آگے ہیں اندر کنے لے اندیجے ہیں اسلام دے دیرے میں جو بندے کنے لے اندیجے ہیں عوضہ جواب وزیرو ہے کہ جیسی لیاندہ تیک ہی نہیں جیڑے اگر ہے انہوں نے کٹ دے گئے ہیں اور بڑی تیذ رفتاری نال کٹ دے گئے ہیں تو اس وجہ تو جو مولویزم وجودے چاہے اس دے بارے لوگان دے ذہن دے اندر ایک ایمیج بن گیا کہ اے یار تکفیری لوگ اندے نے اندن نفدیج جاؤ تھے گل گل تے کفر تا فتوہ ٹھوک دے دے یہ تے مسلمان بندے داری کوئی دے سو ایک تحقیق کی پیئے انگلینڈ ویچ ایک ریسرچ پیپر چھپیا ہے میں اے گائے کو جینا سوشل میڈیا تو بھی پڑھ لینا ہے دیکھنو انہوں نے بارے میں دس دینا کہ میں اٹھو پڑھ گئے ہیں کہ ایک ہی وجہ ہے کہ سترس سی دن دہائی تک جڑے مسلمان ہندوستان جو پرے صغیر جو مائگریٹ کر کے یورپ آئے میں انہیں تشدد نہیں سی شدت پسندی نہیں سی سخت ہی نہیں سی جڑے مسلمان ہندوستان شدت پسندی اور تشدد کیوں ہیں تو اس دن جو انہوں نے ریسرچ کر کے کہ پھر اس کا نتیجہ کر دیا ہے وہ یہ انہوں نے لکھیا ہے کہ جڑے لوگ پہلا ہندے سانا وہ صوفیات اور مبستہ ہندے ہیں جڑے بھون آ رہے ہیں اے مدارس دے فالورز ہیں اے انہوں کیسے مدرس سے تعلیم دیتی ہوتی ہیں تو مدرس سے اندر اے تربیت ایسی تھی تھی کہ ہی ساڑے بچیاں ہیں کہ جڑے فلامی ہمیں مسجد بارا ہے لیکن اے مسلمان نہیں لیتا ہے ان دماغ کے نال اڑا دے ہو اے جنت میں سباب ملتا ہے تو ایک ایسا ماحول کریٹ کیتا گیا کہ مسلمانان وہ مسلمان سمجھنا چھٹ گے لوگ اور اپنی گلنوں زبردستی دوسرے تو منوان دا مائنڈ بندا گیا گن پوائنٹ تے لوگانا اپنی طرف مائل کرن دا ذہن بندا گیا اے ہی وہ بنیادی فرق کے ملنہ ایزا بچ اور سوفی ایزا بچ اور ہے مجاہد کی ازان اور ہے کوئی ایک مائنڈ کریٹ کی تا گیا کہ جڑے اپنے نظری نال کی اتفاق نہیں کرتے انہاں اڑا دیو پھر وہ ایک بم دماغ کیاں دا ایک چین سے لیا ساڑے ملکج اور کا حال بھی بکھے بکھے نارکو کلی کلی جاری ہو جاند ہے تو ایسے ماحول دے اندر اے ذہن بنایا گیا اے ایسا جو ایسی مائنڈ اور ذہن جس میں تفریق کروا گی تی کہ مولوی اور ہوند ہے اور سوفی اور ہوند ہے لیکن اگر قدیم سوفی آنوں بکھیا جائے جیڑے قدیم سوفی آنوں بیاکت و مکت عالم وائز مفتی محدث اور مفسر بھی ہوتے ہیں اور سوفی بھی ہوتے ہیں اسی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثال ہے داتا صاحب اپنے وقت بہت بڑے عالم میں اُنہ دیکھ کتاب کشف الماجوب کا ایک صفحہ عام بندہ نہیں پڑھ سکتا عام جیڑا بندہ ہے اُنہ دیکھ کتاب کا صفحہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا سمجھنا دے بڑی دور بھی بات یعنی اتنی ہائی میار دی گفت کو لکھی اتاتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ شیخ محیدین ابن عربین پڑھ لیں آپ مولانا رومنو پڑھ لیں اتنے بڑے عالم اور صوفی قدرین مولانا جلال الدین رومین احمد اللہ علیہ آپ بہت بڑے عالم بہت بڑے صوفی حضرت بابا فریدو دی مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی حیات تیبہ پڑھ لوں آپ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی حیات تیبہ پڑھ لوں یہ جنہ بجرگان تھا میں نام لے رہے ہیں سارے بجرگ مساجدیں جمعہ کا خطبہ بھی دین دے آئے ہیں مدارس اچھ تدریس بھی کر دے آئے ہیں اور سجادے تھے بیٹھ کے لوگانی باطنی اصلاح بھی کر دیا ہے حضرت غوث پاک سید عبدالقادر جلانی پہ پوچھا ہے آپ کتب دے مقام تے کمیں پہنچے ہو تو قصیدہ غوث کی اچھلی کے آپ فرمادیں کہ میں دین پڑھا پڑھا کے لوگان تے کتب دے مقام تے فائد ہوئے ساڑھے کوئر صوفی دا مطلبے لے آ جاندہ ہے جو جاہل مطلق ہوئے جس نو بلکل دین نہیں سمجھ بوجی کوئی نہیں انہوں صوفی سمجھا جانے ہیں اے صوفی یہ کیوں اے جی میں مسید تو دور رہن دے اوہ بھائی میرے امام جعفر صادق تو بڑا صوفی کون ہے امام محمد الباکر تو بڑا صوفی کون ہے جامعہ مسجد مدینہ منورہ رسول اللہ دے مسجد مدرسہ دے اندر بیٹھ کے امام محمد باکر بھی پڑھا دے سان امام جعفر صادق بھی پڑھا دے سان تو ہی نہ تو بڑا کون صوفی ہے حضورتی امت اچسا بات بات یہ اس تو بڑا صوفی کون ہے کوئی مائی تلال اموری رکھے کہ جی اس تو بھی کوئی بڑا صوفی ہے امام جعفر صادق آپ اس عظیم صوفی دا نامی جنہاں کو حضرت ابباء یہ مستامیر رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا حضرت ابباء یہ مستامیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت خاجہ عبو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا سلسلہ نقش بندیاتا سارا فیض امام جعفر صادق پوچھ لیا تو بھئی صوفی نے نامی حضرت حسن بسری اتنے بڑے عالم نے سلسلہ اچشتیہ دے صوفی سلسلہ اچشتیہ دے صوفی اب آل انسان مدرسہ پڑھانے ساتھ تو ایک تفریق بڑھائی گئی اور اس نے بجائی ہوئی کہ علماء دے اندر تشدد پیدا ہو گیا کہ جیڑا اونج نام بننے انگان پوائنٹ میں بنواؤ بس اہی فرق ہے جیڑا میں واضح کرنا چاہنا تو آٹی ہے کہ ایک او سکول آف تھاٹے جیڑا زبردست کی اپنی گل دوریاں تو بنوانا چاہتا ہے چاہے ہو گان پوائنٹ نال بنوائے چاہے ہو جنڈے دے زور نال بنائے صوفی سکول آف تھاٹے میں کہ او صرف تک دے آئے کسی ہے بس